بکواس کرنے والے جو گھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ فیک ہے فیک ہے اگر اپنے باپ کا ہے آ کے ادھر بیٹھ کے غلط ثابت کر دے جرمانہ بھی دوں گا مافی بھی مانگوں گا آپ نے اس فلیکسیبل کو جھوٹ ثابت کرنا ہے فیک ثابت کرنا ہے اگر اس ٹکنالوجی کو کوئی چیلنج کرنے والا ہے ہم آئی کا لال تو آجائے سامنے یہ فلیکسیبل ہے اب بارہ مولڈ کا پکھا چلا سکتے ہیں صرف اور صرف چار سو روپے میں یہ بالکل لائٹ ویٹ اور فلیکسیبل ہے ٹوٹے کا نہیں آپ اس کے اوپر پتھر مارے کوئی چیز مارے جو مرضی پہ پلاسٹک کا ہے دوپ میں جو انا اخراب ہو جائے گا بھائی یہ پلاسٹک کا نہیں ہے یہ سٹیل میں ہے پندرہ ہزار میں پلیٹ مگواہ کے پچاسی نبے ہزار پر میں سیل کر رہے تھے اب جو انا مافیا کا دور تھوڑا ختم ہو گیا جو بھی سولر کا ریٹ اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اب وہ نقام ہو جائے گا آٹھ دس پلیٹیں ان کا وزن کتنے آپ لیپ ٹاپ والے بیگ میں ڈالیں گے پر رہ رہے ہیں وہ یہاں آپ بڑا فریم نہیں لگا سکتے اس کی پچیس سال لائف ہے سیم سولر ہے جو دوسرے سولر ہوتے ہیں نمبر ہے جی زیرو تری زیرو تری سیون تری ڈبل سیون فائی ڈبل سیون بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اب انسا ایڈیاز اور میں ہوں روان بز بیور پلیکسیبل سولر پینل جن کا پاکستان میں شور مچا ہوا ہے میں آج آپ کے لیے دھونڈ کے رہا ہوں ایک ایسے شخص کو جو پاکستان میں پلیکسیبل سولر پینل کا کام کر رہا ہے یہ ادارہ ہے سمارٹ ٹکنالوجی انہوں نے میرا کہہ رہا ہے پاکستان میں میں نے ان کے پاس لاہور میں تو فرس ٹائم ان کے پاس پلیکسیبل سولر پینل دیکھا ہے ان سے جانتے ہیں جی یہ ایک پلیٹ اس پہ کیا چل جائے گا اس کی لائف کیا ہے اس کی ٹوٹل یہ ہے کتنے کی سب کچھ آج کی ویڈیو پر بتایا رہے گا آپ نے رہنا ہے ساتھ ویڈیو کو سکرپ نہیں کرنا میرے ساتھ موجود ہے سمارٹ ٹکنالوجی کے اندر پیسل بھائی ان سے جانتے ہیں سلام علیکم وحالیکم اسلام فیdr بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے راو صاحب آپ سنائیں کیا حالات کی کہیں میرا سب سے بہلے سوال ہے کہ پاکستان میں یہ جو کر رہے گے فلیکسیبل سولر پینل جھوٹ ہے کچھ نہیں ہے پیک ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے جو کہہ رہا ہے جھوٹ ہے وہ آپ سے رابطہ کرے آپ اس کو لے کے آ جائیے گا آپ کے چینل کے اوپر لائیب جو ہے نا وہ چلائیے گا اگر تو وہ غلط ثابت کر دے جھوٹ ثابت کرے تو ایک لاکھ روپیہ انام اور بما پاؤں میں بیٹھ کے معافی مانگیں گے اگر یہ ٹھیک ہوا تو پھر وہ اپنا علاج خود بتا دے بھئی بکواس کرنے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے ٹکنالوجی جب بھی آئی ہے نا دنیا میں تو جو پرانا مافیا ہوتا ہے نا روڑے اٹکانے والا انہوں نے اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کی ہیں ٹکنالوجی کے آگے جب جب میں آپ کو ایک یہ ہسٹری کی بات بتا رہا ہوں گاڑیاں کاریں جو ہے نا وہ بیک ویل ہوتی تھی بیک ویل ڈرائیو ہوتی تھی جب فرنٹ ویل ڈرائیو آئی نا تو سارے مکینکوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ نکام ہو جائے گی یہ نکام ہے آج آپ کو بیک ویل نظر کوئی نہیں آتی ساری کی ساری جو ہے نا وہ فرنٹ ویل نظر آ رہی ہیں بھئی جو ٹکنالوجی میں انویشن ہوتی ہے اس کو ماننا پڑتا ہے جب موبائل آئے تھے تو کتنا بڑا موبائل تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیک کے سائز کا موبائل ہوا کرتا تھا وہ ساتھ لے کے جانا پڑتا تھا اس کے بعد پھر وہ یہ نوکیاں تیتی سو والا دور تو ہر بندے نے دیکھا ہے نا بہت مہنگے کی بات پرانے کی بات نہیں میں کر رہا یہ تو ابھی کی بات ہے دوزار دو تین چار کی تو آپ دیکھیں کہ سارا کمپیوٹر جو ہے نا وہ آپ کے موبائل میں ہے جو نیو نیو کمپیوٹر آئے تھے پی ٹو پی فور تک اس کے برابر اسے کہیں گنا زیادہ رہے ہیں تو اب اس کی موبائل کی ہے تکنالوجی کوئی بھی جب آتی ہے اس کو ماننا پڑتا ہے بھئی یہ ایک نئی تکنالوجی ہے اب نہیں ہے پاکستان میں نہیں آئی ہے یہ بڑی پرانی ہے پہلے سے چل رہی ہے پوری دنیا میں اور وہ پرانے والے سولر پینل کو ریپلیس کرنے والی ہے اس سے بھی ایڈوانس ٹکنالوجی آ رہی ہے بالکل شیشے کی طرح سولر آ رہے ہیں جو آپ اپنی کھڑکیں دروازوں کو لگائیں گے اور آپ کی انرجی بھی جو ہے نا وہ جنریٹ کرتے رہیں گے وہ بھی آ چکے ہیں میں نے اس نے سنا ہے کہ جو سولر کی ریٹ ڈاؤن آ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹکنالوجی میں اپنے نہیں ایک تو سب سے بڑی وجہ تکنالوجی کی نیو جو ہے نا وہ جنریشن آ رہی ہے ایک تو وہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے تھے چند ایک مافیا وہ مافیا تقریباً پندرہ ہزار میں پلیٹ مگواہ کے پچاسی نوے ہزار پر میں سیل کر رہے تھے اب جو ہے نا وہ مافیا کا دور تھوڑا ختم ہو گیا ہے زیادہ لوگ انٹر ہو گئے ہیں جب زیادہ لوگ انٹر ہو گئے ہیں تو پھر ریٹ جو ہے نا وہ بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا اب نئی سے نئی ٹکنالوجی آ رہی ہے پرانی ٹکنالوجی والا جنہوں نے سٹاک کیا ہوا تھا وہ کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ نکل جائے ہم کسی طرح کسی طرح سیل کر دیں تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا اس کے ریٹ ڈاؤن ہونے کی مین ریزن ہے تو آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نہیں جمعے والے دنوں نے چار پہ جو ہے نا ریٹ بڑھا دیا پھر بعد میں کیا ہوا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہفتار توار مارکٹ منڈی بند رہے گی ریٹ مینٹین نہیں ہو سکے گا تو پھر اس کے بعد مسنوئی قلت پیدا کر کے یہ سارا کا سارا جو پہلے بھی ریٹ تھا نا ابھی جو اوپر جائے گا مسنوئی قلت پیدا کر کے کریں گے اور پھر نیچے گرے گا جو بھی سولر کا ریٹ اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ نکام ہو جائے گا وہ دور گیا کہ جب انہوں نے ایک ایک روپیہ لگا کے اس کے پیچھے سو سو روپیہ کمایا ہے پھر جی دس سے پندرہ زار پی والی پلیٹ جو ہے نا پچاسی زار پی نوے زار پی جی سیل کرتے رہے ہیں زیادتی نہیں ہے اب بھی تو کما کے دے رہے ہیں نا اگر بیس ہزار کی سیل کر رہے ہیں تو چھ سات آٹھ ہزار پی تو اب بھی کما رہے ہیں بالکل ہے تو آپ سوچے کہ جب پچاسی زار کی سیل کرتے تھے نوے زار کی سیل کرتے تھے تب کتنے پیسے کما رہے تھے ڈبل سے بھی زیادہ بھی ڈبل سے شایئی کوئی نہیں ڈبل تو کئی خونہ زیادہ تو یہ باتیں ہم اس کی طرح آپ جی بڑی جو پلیٹ ہے اس کو دیکھیں گے تو اس میں بھی جو اینا وہ سیل لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیل وہی سیریز اور پیرلل میں کر کے نا کنیکشن کر کے ایک زیادہ وولٹ کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو سیم اسی طرح کا یہ سیل ہے یہ فلیکسیبل ہے اور کچھ لوگ جو اینا وہ یہ افواہیں پھلاتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کا ہے دوپ میں خراب ہو جائے گا یہ پلاسٹک کا نہیں ہے یہ سٹیل میں ہے یہ سٹیل میں ہے جو چیز دوپ کے لیے بنی ہو وہ دوپ میں خراب ہوگی ہو ہی نہیں سکتا وہ بنے ہی دوپ کے لیے ہیں یہ دو وولٹ اور چار امپیر کا ایک سیل ہے آپ ان کو دو سیل کو اس طرح جوڑیں گے تو یہ سیریز میں کریں گے تو یہ چار وولٹ ہو جائیں گے چار امپیر اسی طرح چھے وولٹ آپ جیسے جیسے اس کو بڑھاتے جائیں گے سات پلیٹے لگا کے آپ بارہ مولٹ کا پکا چلا سکتے ہیں آٹھ لگائیں گے ایفیشنسی اور بہتر ہو جائے گی سات پلیٹے لگا کے آپ کا لیکن ایفیشنسی بہتر نہیں ہوگی اگر سات یا آٹھ لگائیں گے تو بیسٹ ہو جائے گی دراصل یہ ہے ہی اس طرح کے کاموں کے لیے اگر آپ آوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ آٹھ دس پلیٹے رکھیں تو آوٹنگ پہ چلے جائیں جا کے کھولیں اب یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے اس طرح آٹھ دس پلیٹے ان کا وزن کتنے آپ لیپ ٹاپ والے بیگ میں ڈالیں یا کہیں بھی گاڑی میں رکھیں اگر آپ اس کی جگہ پہ دوسرا پینل لے کے جانا چاہے تو لے کے ہی نہیں جا سکتے کیونکہ گار میں آئے گا ہی نہیں آپ کی گار میں نہیں آئے گا جگہ بہت زیادہ گیرے گا یہ بات آوٹنگ کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کرنا چاہتے ہیں کسی چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں جہاں آپ بڑا فریم نہیں لگا سکتے نہیں لگانا چاہتے کل کو آپ نے گھر چھوڑنا ہے یا آپ کے گھر چھوٹے سید آس پاس اونچے کر رہے ہیں آپ کی صحت پہ وہ کم آتی ہے کبھی آپ نے اٹھا کے دائیں یا بائیں آپ نے پلیٹے رکھنی ہوتی ہیں وہ بڑی پلیٹ کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے یہ فلیکسبل پلیٹے ہیں آپ ایک پینا فلیکس یا کپڑے کے اوپر ان کو چھپکا لیں دیبل ٹیپ کے ساتھ چھپکا لیں کوئی بڑا راکٹ سینس نہیں ہے چھوٹے سے بچے کو بیجیں کہ اس کو پکڑ کے کھینچ کے دوب میں کہا رہے تو ادھر کہا رہے یہ بہترین چیز ہے جیسے کہ بڑے پینلز ہیں کہتے ہیں جن کی دس سال کی ورنٹی ہے لائف ہے اس کی لائف پچیس سال لائف ہے یو ایس اے کا یونی سولر کمپنی کا بنا ہوا ہے اس کی پچیس سال لائف ہے سیم سولر ہے جو دوسرے سولر ہوتے ہیں یہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ بلکل لائٹ ویٹ اور فلیکسبل ہے ٹوٹے کا نہیں آپ کی جو ہے نا وہ چھت کے اوپر بچے کہیں کوئی پتھر بغیرہ پھینک دیتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں ہوائی گولی جو ہے نا وہ چلتی ہے آپ کو پتہ ہے شہروں میں کتنی گولیاں ہوائی ناملوں میں آکے گر رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں آپ اس کے اوپر پتھر ماریں کوئی چیز ماریں جو مرضی پہ اس کو مرضی کریں سپنی اصل عالت میں رہے گا ویسے کا ویسے یہ ایک کتنے میں آفر کر رہے ہیں یہ آپ کے ویوبر کو چار سو روپے کا چار سو روپے چار سو روپے کا ایک جو ہے نا یہ ملے گا دو وولٹ چار امپیر کا ایک سیل ہے اپنے لوڈ کے حساب سے اپنے کسی قریبی مکینک سے مشورہ کر کے جتنی آپ کو چاہیے کیشن ڈلیوری بھی ملیں گے اور یہاں آکے کو خریدنا چاہے تو بھی ملیں گے میرا پھر وہ ہے جو آپ نے کہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے بھائی جی شادرہ چوک میں دکان ہے شادرہ چوک سے شیخپورہ روڈ پہ ٹرن لیں تو ٹیوٹا سٹینڈ کے بالکل سامنے طالب ہوتل والی گلی ہے طالب ہوتل والی گلی میں سمارٹ ٹکنالوجی کا دفتر ہے ہمارا الیکٹرک بائیک الیکٹرک کار کا جو ہے نا وہ بھی سیٹ اپ ہے آپ جیسا کہ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں تو یہ ساتھ فلیکسیبل سولر کا ہے یہ فلیکسیبل سولر ہم نے کار کی چھت پہ لگانے کے لیے مگواہے تھے تو اس کا چیلنج میرا یہی ہے کہ جو کہتا ہے غلط ہے وہ آ جائے یہاں غلط ثابت کرے آنے جانے کا کرایا کراچی سے لے کے آنے جانے کا کرایا بھی دوں گا مافی بھی مانگوں گا جرمانہ بھی دوں گا آپ اسی طرح چینل پر لائف دکھائیے گا اگر کسی میں ہے ہمت بکواس کرنے والے جو گھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ فیک ہے فیک ہے اگر اپنے باپ کہے تو آپ سے رابطہ کرے اسی طرح لائف چینل کے اوپر آ کے ادھر بیٹھ کے غلط ثابت کر دے جرمانہ بھی دوں گا مافی بھی مانگوں گا اور جو وہ جرمانہ لینا چاہے اس کی مرضی کے مطابق جرمانہ دوں گا اور اگر ٹھیک ہوا تو پھر صرف یہ کہہ دے کہ میری بکواس کرنے کی عادت ہے سوزر مافیا کا وہ فیصل بھائی کا بڑا چیلنج ہے جی کہ اس کو فیک کہنے والے آج ہیں ایک لاکھ روپے آئے نام مو مانگا نام دے دوں گا مو مانگا نام ملے گا آپ کو مافی بھی مانگیں گے آنے جانے کا رینٹ بھی دیں گے آپ نے اس فلیکسیبل کو جھوٹ ثابت کرنا ہے فیک ثابت کرنا ہے صرف اور صرف چار سو روپے میں یہ ایک آپ کو آفر کرنے جا رہے ہیں جتنے اچائے ملے گا پوری دنیا میں چل رہا ہے پوری دنیا چلا رہی ہے یہ نا ہمارے پاکستانیوں کو کیونکہ وہ پتہ کیوں خوفزت ہیں انہوں نے وہ سٹاک کیا ہوئے ہیں وہ سٹاک کیا کہہ رہے ہیں یہ فیک ہے تاکہ نئی ٹکنالوجی کی طرف لوگ نہ جائیں ہمارا وہ سہل ہو جائے وہ کم ریٹ پر کر کے اپنا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا سہل ہو جائے کسی طرح پہلے بھی ایک بار کیا ہے آپ کے ویور کو آپ کے چینل سے کوئی رابطہ کرنا چاہے آپ سے رابطہ کر لے آپ خود اس کو لے کے آ جائیے گا اور یہاں ثابت کیجئے گا اگر ہمیں غلط ثابت کریں چینلنج والا تو مجھ سے رابطہ کریں میں ساتھ آوں گا آگے ویسل بھائی کے بعد لائف اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی لائف چلائیں گے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے چاہاں ویسل بھائی چار امپیر کا میرا دعوی ہے دو بولڈ چار امپیر کا ایک سیل ہوگا اس چیز کو میں انشاءاللہ ثابت کروں گا چاہاں ویسل بھائی کوئی منگوانا چاہ رہا ہے اپنا ویڈسیپ نمبر بتائیے نمبر ہے جی 0303737375757 یہی نمبر ہے ویڈسیپ نمبر بھی ہے کال نمبر بھی ہے لوکیشن ہماری اشادرہ چوک ہے میں نے آپ کو بتایا میاں ٹریبل کے بالکل سامنے طالب ہو ٹھول والی گھلی اور سمارٹ ٹکنالوجی یوٹیوب چینل ہے ہمارا سمارٹ ٹکنالوجی یوٹیوب چینل پر اس کی ٹیٹیل ویڈیو ہم لگاتے رہتے ہیں آپ کہیں بھی بیٹے ہوئے پورے پاکستان میں یہ فیصل بھائی سے آن لائن منگوا سکتے ہیں آج کا یہ میں تو کہوں گا زبردست قسم کا سولر مافیا کو چیلنج آپ کو پسند آیا ہوگا ساری ساری مافیا نہیں جی ہوتے ہیں بڑے اچھے بندے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم تو مافیا کو ٹارگیٹ کرے ہیں نا مافیا مافیا کو بلکل مافیا کو جی کر رہے ہیں جو اچھے بندے ہیں دیکھیں پرافٹ رکھنا ہر کسی کا حق ہے میں بھی لے رہا ہوں دوسرے کو اگر اس ٹکنالوجی کو چیلنج کرنے والا ہے ہم آئی کا لال تو آجائے سامنے چیلنج چیلنج آپ کو دے دیا ہے